جب لطا منگشکر پانچ سال کی تھی تب انہوں نے اس دور کے ایک سپر سٹار کی فلم دیکھی تھی اس سپر سٹار کا نام ہے کیل سیگل یعنی کندن لال سیگل جب لطا منگشکر انیس سو چونتیس میں کیل سیگل کی فلم چنڈی داس دیکھ کر لوٹی تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑی ہو کر سیگل سے ہی شادی کریں گی اس وقت لطا منگشکر کی عمر بھلے ہی پانچ سال کی تھی لیکن انہوں نے دل سے کیل سیگل کو پسند کر لیا تھا وہ کیل سیگل سے شادی کرنے کے سپنے بھی دیکھتی تھی سیگل سے کبھی لطا منگشکر کی ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ان کے ندھین کے بعد لطا منگشکر ان کے گھر پہنچی انہوں نے کیل سیگل کی ایک انگوٹھی مانگ لی اور اسے تا عمر اپنے پاس سنبھال کر رکھا کیل سیگل سے شادی کی بات تو آدھوری رہ گئی لیکن ایک انٹرویو میں لطا منگشکر نے خود ہی اس کا کھلاسہ کیا تھا کہ انہوں نے آخر اپنے لیے ہم سفر کیوں نہیں چنا انہوں نے کہا تھا کہ جب تیرہ سال کی تھی تب پتہ کا سایہ پریوار سے اٹھ گیا تھا پانچ بھائی بینوں میں سب سے بڑی لطا منگشکر کے اوپر پریوار کی بڑی ذمہ داری آگئی اسے انہوں نے بکھو بھی نبھایا لطا جی نے گیارہ سال کے عمر سے ہی گانا شروع کر دیا تھا پتہ کے جانے کے بعد لطا منگشکر پوری شدت کے ساتھ پریوار کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی پریوار کی ذمہ داری اور کام میں اتنا ویست ہو گئی کہ پھر شادی کا خیالی نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ لطا جی تاؤمر کماری رہی